پیش خدمت سہت اور زندگی سلسلے کے تحت ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پرگرام ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پرگرام لے کر آپ کا میزبان نئی حاضر خدمت ہے آدھا قبول کیجئے دوستو آج کے پرگرام کا موضوع آپ کو بتا دیتے ہیں سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس پرگرام کے شروعات کریں آج کا موضوع ہے کوویڈ ووائیو مرز اور بچوں میں بڑھتی ہوئی سانس کی بیماریاں اس مطالق ہمارے ایکسپرڈ ہیں بات چیت کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں شامل ڈاکٹر پروفیسر دھیرج بہل اگر آپ بھی اس مطالق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے اور آپ کی جتنی بھی قویریز ہیں جو بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور بتائیں گے ہمارا فون نمبر ہے 011 23421260 ایک بار اور پتا دیتے ہیں آپ کو فون نمبر 01123421260 یہاں دوستو یہ نمبر ہے ہمارا نوٹ کر لیجئے اور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر دھیرج بہل صاحب آپ کا استقبال نمشکار آدھاب کیسے ہیں ڈاکٹر ہب دیکھیں ڈاکٹر کے مزاج اگر اچھے ہیں تو پھر مریضوں کے مزاج تو ویسے بھی اچھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اگر خوش مزاجی کسی موالش کے اندر ہے تو پچاس فیصد مرز تو ویسے ہی کافور ہو جاتا ہے بس آپ بات کیجئے کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر دھیرج کو بہت ہی مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اور یقین مانیے کہ آپ کو بات کر کے بہت اچھا لگے گا اور آپ کی کوئریز جو ہیں جو سوالات ہیں ان کے بھی معقول جوابات دیے جائیں گے یہ بات ہم اس لئے بھی کہہ رہے ہیں دوستو چونکہ آپ پیڈیٹکس کے ماہر ہیں اور بچوں کے امراض جاننا معمولی بات نہیں ہے کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے زبان سے کہہ نہیں پاتا بڑے افراد تو اپنی پریشانی اپنی مشکلات جو ہے وہ بتا دیتے ہیں لیکن یہاں جو ہے ڈاکٹر کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ بچے کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے بہر کے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ووائی بیماری سے آج کل پوری دنیا دوچار ہے نہ صرف ہمارا ملک ہمارے ملک میں بھی اس ووائے سے کافی دشواریاں رہیں پریشانے رہیں لیکن اب ایک وقت آیا ہے کہ جب ہم اس سے اوور کم کر رہے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوستو احتیاط بہت ضروری ہے اور جب تک احتیاط رہے گی آپ محفوظ رہیں گے نہ صرف آپ محفوظ رہیں گے بلکہ دیگر جو افراد ہیں آپ کے آس پاس ان کو بھی محفوظ رکھنے میں آپ مدد کریں گے باقی باتیں اپنے ایکسپرٹ سے کرتے ہیں ڈاکٹر دھیرج بچوں کی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تو بچوں میں جو بہت زیادہ کومن یا عام بیماریاں ہیں وہ سیزنل بھی ہوتی ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور درجہ حرارت بہت کم ہو گیا ہے جیسا کہ دلی کے اگر بات کی جائے اس حوالے سے تو چار ڈگری کے آس پاس درجہ حرارت ہے تو ایسے میں کتنا دشواری یا پریشانی بچوں کو ہو سکتی ہے اگر کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ہم بات کریں کوویڈ نائنٹین جو ہے ہمارے دشواری دنوری دو جار انیس آخری ہفتے جنوری دو جار انیس سے ہمارے یہاں اس کا ڈیٹیکشن ہوا اور کیرل میں ہوا پہلا کیس اور اس کے بعد سرکار کے بھرسک پریاسوں کے بعد کوششوں کے باوزود بھی کیونکہ اتنا ہمارا دش ایک وشال بہت بڑے دش ہے بہتنا وشامتہ اوچنوٹیوں کا دش ہے اور جیوگریفیکل ٹیرنس بھی سارے الگ ہیں پہاڑ بھی ہیں ریگستان بھی ساری جو مکسٹ ایک پاپولیشن ہے جبکہ پریکٹسز الگ الگ ہیں تو اس کو اس لیے اس کو جو کابو کرنا کسی بھی بیماری اگر پورے دش میں فیل جاتی ہے تو تھوڑا سا اوچنوٹی کا بن جاتا ہے جی تو جب یہ ٹریولرز جیسے کہ جہاں کہتے ہیں کہ کسی پرٹیکلر دیش سے یہ آیا ہے یہ فیل گیا پورے سنسار میں یورپ میں امریکہ میں کینہلا میں سب جگہ فیل ہے تو بھارت ورش بھی اسے اچھو تھا نہیں رہا تو اس کے جو فیلنے کے بعد میں اس میں یہ پایا گیا کہ یہ ایڈلٹس میں مطلب ویسک لوگوں میں اور زیادہ اس کا پرہ ہوا اور کچھ اکارن یا اس کارن جو ہے کافی ساری ڈیتھ بھی ہوئی لیکن اور جگہ سے اور کنٹری سے ہمارا ہمارے ریزلٹس بہت اچھے رہے موتیں ہوئیں بہت مریض بھرتی بھی ہوئے لیکن سرکار کی میں سرانہ کرتا ہوں کہ پورا انہوں نے تیاری کے ساتھ تین مہینے میں پورا انفرسٹرکچر سارے بھارت ورش میں لیب ٹیسٹ بناے بھرتی کے لیے کلینکس بنا دیے ڈاکٹرز نرسز ٹیکنیشنز کو ٹریننگ وہ سارا جل سے لوگ ڈاؤن کے پیرنڈ میں پورا پورے بھارت ورش میں اس کا سارا سسٹم اسٹیبلش کر کے ہیلتھ امنیسٹری میں اس کی مونیٹرنگ ہوتی ہے روز روز مونیٹرنگ پورے بھارت ورش کی کتنے ٹیسٹ ہوئے کتنے پوسٹی ہوئے کتنے بھرتی ہوئے اچھے سے ایک بہت سرولنس مونیٹرنگ کے کے ساتھ ہم کافی کامیابی ہم نے حاصل کی اور آج اگر دیکھا جائے تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ پورے ریپورٹ میں کہی تے اس چوبیس ہزار ہی مریض ہیں جو کرونا کے ایک دن میں آئے گئے اور ویسے تو ہم ایک سو تیس کروڑ میں سے ایک سو میں سے ایک کروڑ کا آنکڑا پار کر چکے ہیں لیکن اگر اگر اتل نہ رکھو تو لیس دن ون پرسنٹ ہی ہے ایک پرسنٹ سے بہت بڑی آبادی والا ملک ہے ہمارا اور یہی وجہ ہے کہ اگر ریشو کی بات کی جائے تو بہت کم آموات ہوئی ہیں اس حساب سے ابھی ایک کالر لائن پر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم باتچیت کا اس سلسلہ جاری رکھیں گے تو آئیے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب خلو خلو نئیم سر آپ کا آرہا ہے وہ سٹیوڑوں میں سے ڈاکٹر سن کو بھی پیار بیار آرہا ہے نمشکال آرہا ہے انیل کوچالے انیل کوچالے صاحب استقبال آپ کا ہمارے پروگرام میں کیا جاننا چاہتے ہیں آپ ہمارے ایکسپرٹ سے ہم یہ جاننا کہتے ہیں کہ آج کا جو موجو ہے بچوں میں کوویڈ کے ساس لینے کی پرابلوں ہاں ہاں ساس کی مختلف جو بیماریاں بڑھتی ہوئی بیماریاں کوویڈ نائنٹین اور ان دونوں بیماریاں کو جوڑ دیا گیا ہے دراصل اس حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں اس میں بچوں کو خاص ٹیسٹ جس سے آپ ہی جاننا چاہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین اگر بچے کو ہو جاتا تو اس کے سیمٹمز کیا ہوں گے اس کے سیمٹم بچوں میں جیسے ہمارا جھکام اور خانسی نزلہ جیسے رہتا ہے لگ بگ وہی سیمٹم رہتے ہیں تھوڑا سا فرق میں یہ بولوں گا کہ اس میں ہمارے سٹرمک ریلیٹیڈ ایلمنٹس ایڈیشنل ہو جاتی ہیں نوزیا جیسے الٹی آنے کا دل کرنا وومٹنگ ڈائریا پیٹ درد خانسی جکام سردرد اس کے ساتھ میں تھوڑے سے کچھ مریضوں میں یہ پایا گیا کہ یہ جو ہے کہ سٹرمک ریلیٹیڈ ایلمنٹس بھی پائی گئی اور ایک جو فرق اگر دونوں میں کہ یہ خانسی جو کام نزل آرڈنیری ہے یا یہ کوویڈ ہے تو ایک جو اس میں پائے گیا کہ ٹیسٹ کا جو ہے لاؤس آف ٹیسٹ کہتے ہیں آپ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹیسٹ ہماری زبان میں ہے زائق نی آتا اور سمیل لاؤس سمبھاو ہے کہ ان کا ویکسینیشن ریسنٹلی شروع ہوتا تو کچھ ایمینیٹی جو سات بیماریوں کے لیے جو ٹیکے لگا جاتا ہو سکتا ہے سمبھوت کے اس سے بھی اور بچے جو سارے انگ جو سیلز ہیں جو سارے وہ بلکل ینگ ہوتے ہیں تو اس میں بیماری سے لڑنے کی اس میں ایک بات اور جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر دیرچ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے جن بچوں کا ویکسینیشن شیڈیول جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے ویکسینیشن کو وہی سے شروع کرنا چاہیے یا پھر جو اس وقت دیو ہے ان کو ٹیکا لگنا یا ویکسین وہ دینا چاہیے جو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا بہت ویکس لگ ڈاؤن کے کارن ہسپدال تو کھلے ہوئے تھے لیکن کیونکہ لگ ڈاؤن تھا اور ایک مریجوں میں یا عام جنتہ میں تھوڑا سا بھائے بھی تھا اور اس کو انہوں نے پوچھ ون بھی اور اٹینڈن جو ہیں جنرل اوپ ڈی میں کم رہی اور اس کارن کافی سارے بچوں کی ویکس نیشن جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو اس میں کوئی بات نہیں دو مینے بھی لیٹ ہو گئے تو ایک دم شروع سے شروع نہیں کر نا اگر سپوز ہے کہ تین ٹکے لگ گئے اور چوتھا رہ گیا تو چوتھا اس کو لگا دینا ہے تین باقی کے پیسے کاؤنٹ ہوں کے ساتھ میں جیسے بڑے مریضوں میں کوویڈ نائنٹین کے سیمٹمز کی علامات کی بات کی جائے تو اپر ریسپریٹی ٹریک جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا افیکٹیٹ ہوتا ہے تو کیا بچوں میں بھی سیم یہ ہے یا اس میں کچھ لور ریسپریٹی ٹریک میں بھی انفیکشن ہونا کے چانسز رہتے ہیں یہ پائے گیا کہ بچوں میں وائرس نے اٹیک تو کیا لیکن اس کی کیونکہ امنیٹی اس کی ویروت بیماری سے لڑنے کی ویروت کرنے کی شکتی بہت اچھی ہے اس لئے اس کے اوپر افیکٹ کم ہوا اس لئے یہی کارن ہے کہ بچوں میں جو ہے کرونا کا اٹیک ہوا لیکن وہ اس سے لڑکے ایک دم سے تکلیف سے بہار آگیا کیونکہ ان کی امنیٹی بہت سٹرانگ رہتی ہے سمٹم ہو ہی رہیں گے ایک ناک سے نزلہ رائے گا سور تھروٹ ہوگی سائنس اگر انوال ہو جائے تو چہرے پہ تھوڑی سی درد ہو سکتی ہے گلے میں درد ہو سکتی خراش ہو سکتی ہے اور اگر یہ تھوڑا انفیکشن نگر وائس باک جس کو لیرنگ بھی کہتے اسے تھوڑا اگر نیچے بھی چلا جائے تو خانسی برت لیلہ پڑ جانا لیکن یہ سارے دیکھا گیا کہ یہ سارے جو سمٹم لکشن نیومونیا والے ہیں وہ بہت کم تھے ایڈرڈ کے بہت کم تھے اچھا کم تھے کہ بہت کم دیکھے گئے اور یہ ہی کارن ہے کہ بھار سرکار کا جو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہیلتھ اور کوشش بھی یہ ہے اور امید بھی کی جاتی ہے کہ بہت جلد اس وبا کے لیے ٹیکہ تیار ہو جائے تمام کوشش جاری ہیں سرکار کی جانب سے تمام جتنے بھی انسٹیوشن ہیں اس میں لگے ہوئے اور خاص طور پر اگر فرنٹ لائن وریرز کی بات کی جائے تو دن رات ایک کر کے محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں خدمت خلق انجام دے رہے ہیں اور یہ بہت امدہ بات ہے اب بچوں میں امیونیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو کیا یہ قدرتی طور پر ہوتی یا اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے بچوں کا جو امیون سسٹم وہ اور مضبوط ہو جائے قوت مدافع بیماری سے لڑنے کی طاقت وہ تھوڑی اور سٹرونگ ہو جائے بچوں کا جو جیون کی ادھار شلہ تو بالپنی ہوتا ہے تو اگر نیوبورن اگر نوجاز شیشو سے شروع کروں تو اگر اس کو ماں کا دودھ مل جائے بچے کو تو وہ بہت ہی اس کے لئے بہت ہی لاپکار سٹ ہوتا ہے چھے مینے تو ماں کے دودھ کے بعد میں اس کی جو ویننگ ہے جو اس کا دودھ سے جو سولیڈ میں جو ہم شفٹ کرتے ہیں وہ پیریٹ بہت کروشل ہوتا ہے جو چینج اور ٹریک ہوتا ہے جیسے ایک گاڑی ہے دوسرے ایک ٹریک سے دوسرے کرے گا تو یہ سارا اس کا ڈائٹ چھے مینے کے بعد سے مدس ملز میں جو اس کا ٹرانس فورمیشن سولیڈ میں آتا ہے اس پہ دھیان دیجئے زیادہ اور اس کے بعد اس کی ڈائٹ نیوٹریشن اور اس کا ویکسینیشن اور اس کے جو بچہ کھیلتا ہے تو اس کو پورا پروسان کیا جا دو سے چار پانچ سال میں جب کھیلنے جاتا ہے لیکن کچھ کارن ہے آج کل ایسے کہ موبائل فون اور ٹیکنولوجی ایسی آگئی ہے کہ بچے لوگ باہر کھیلنے کم جا رہے ہیں فیزیکل ایکٹویٹی کم ہو گئی ہے تو وہ فیزیکل ایکٹویٹی کم ہونے سے ایکسرسائز نہیں یہ سارا جو بیلنس ڈائٹ ہے جو ہر گھر میں اپلا اپلا کوئی مہنگی بھی نہیں ہے سیزنل فروٹس دیجئے ان کو جو انڈا کھاتے ہیں یا جیسے شاکہ ہری ہیں یا ماسہ ہری ہیں تو پنیر دالیں سویا بین منخلی گھوڑ یہ سب تیزر دے سکتے ہیں اور جو ماسہ چکن اور مٹن یا فش جیسے اور انڈا جو ہے وہ اپنے استعمال کر کے جو ہے اس کی ایک پروٹین کا اچھا رہے ہرے پتے دار سبجیاں اور فل فروٹ وہ کھائیں اور باقی جو گھر میں آٹا چاول اور سبجیاں یہ سب بیلنس چیزوں سے اپیو کریں تو اپنی ٹھیک رہتی چھ مینے سے جو بڑے بچے ہوتے ان میں اگر دلیا یا سو جی کا استعمال کیا تو کیا وہ بھی مفید ہوتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے جی وہ ویننگ میں بہت اچھا رہتا ہے جو ہمارے جو بچے چھ مینے پر ماں کا دودھ پر نہیں رہتا تو ان کو ایڈیشنل کیلوری اور پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو گہون یا چاول سے دونوں چیزوں سے آپ اس کو پردان کر سکتے جس میں دلیا اور سو جی کا مکھ رول ہے اور بڑی امدہ بات آپ نے کہی تھی بات سے بات نکلتی ہے اور یہاں آپ نے بات کی تھی مدر فیٹ کی لیکن کچھ لوگوں میں یہ میت رہتا کہ شروع کا دودھ ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ بہت گاڑا ہے خراب ہے اور اس کے بعد دودھ وہ بچے کو دیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں ہم چاہیں کہ اس یہ صدیوں سے ایک میت سلا رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نکال کے فینک دو وہ پراپر ملک شاید لوگ دودھ کو ہی دودھ مانتے اس سے پہلے جو گھاڑا پیلا جو دودھ ہوتا ہے جس کو کولوستروم بولتے ہیں اس میں دودھ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اور دیتے ہیں پیڑا ٹائپ بنا دیتے ہیں لڈو ٹائپ بنا دیتے ہیں اور کئی جگہ بیولی پنجاب میں بولتے ہیں اس کو تو بیولی خیز کر کے وہ اس کا سیون کرتے ہیں تو یہ شہروں میں آتے آتے یہ کئی خیز بولی یہ شب جو ہیں انتر دھیان ہو صحیح کہ آپ نے اور شروع کا جو دودھ ہے وہ ضرور بچے کو ملنا چاہیے اور وہ نہ صرف جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے بلکہ بیماری سے لڑنے کی جو طاقت ہے بچے کا بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور کسی طرح کی چھوٹی موٹی بیماری بچے کا کوئی سہت اور زندگی لائی فون ان پروگرام کا موضوع ہے کووی وی مرز اور بچوں میں بڑھتی سانس سے مطالق بیماریاں وجوہات بچاؤ اور ہمارے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر پروفیسر دھی رج بہل آپ ایچ او ڈی ہیں پیڈرٹکس ڈپارٹمنٹ میں اور رام منور لوی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں فون نمبر ہم آپ کو بتا آتے ہیں صفر ایک ایک دو تین چار دو ایک دو چھ صفر کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے بچوں کو تیز بخار آیا اور اس میں بچے کی کنڈیشن دورے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس مطالق تھوڑا سا جان چاہیں کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے بہت تیز بخار ہوا تو لوگ کہتے ہیں بچے دماغ میں بخار پہنچ گیا شاید اس وی سے یہ پریشانی ہو رہی ہے تو اس کی کی بجہ ہوتی ہے اور اگزیکٹلی یہ کیا بیماری ہے اس کو فیبرائل سیزرز بولتے ہیں کئی بار بخار تیز ہونے کے کئی بار بخار اتنی جلدی سے تیز چڑھتا ہے ایک وہ بھی کارن ہوتا ہے یا ایک سو دو ڈگری کے اوپر ایک سو تین ایک سو چار یا ایک سو پانچ تک بخار جب چلا جاتا ہے تو کئی بار وہ اس کو فٹ پڑ جاتا ہے جس کو سیزرز بولتے ہیں جس کارن بچے کا ہاتھ پہ جو ہے اب نورملی مومنٹ کرتے ہیں آنکھیں بھی چلتی ہیں اور مو سے جھاگ آتی ہے اور پیشاپ کرنے ایک امرجنسی سیچویشن ٹائپ ہوتی ہے تو یہ اس کو فیورائیل سیزرز کہتے ہیں یوزلی اگر ایک سال سے بچہ یوزلی اس کنڈیشن میں تو ترنت ہسپتال میں لے جانا چاہیے بچے کو اور وہیں پر چکتسک کی نظر میں اس کا سارا علاج دو تین دن پوری جانچیں ہوتی جانچ میں کیا ملا ایک کئی بات ریڑ کی پانی بھی ایک سال سے بچے جو نیچے رہتے ہیں ریڑ کی پانی کی بھی جانچ کروانی پڑتی ہے کہ 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 جانچ نہ ہو جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو کیونکہ اس میں بھی ایسے کئی بار لکشن آتے ہیں تو آجائے اور اس کو انویسٹی کیا جائے اور اس کو منیٹر کیا جائے جب تک آپ ہوسپیٹل یا نرسی ہوم نہیں لے جا پاتے بچے کو گھر پر کیا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں بچہ تو بے ہوش ہو یا تو کوئی پانی پلانے ناک میں سپری ڈال کے اس کو آپ کابو کر سکتے ہیں لیکن وہ اکثر تو مجیوریٹی آف ڈا ٹائم وہ آویلیبل نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جب ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں مریج کو تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچہ سیدھا نہ لیٹا ہو پیٹ کے بل نہیں بلکہ سائیڈ میں لیٹا ہو کیونکہ کئی بار بچہ الٹی کر دیتا ہے اور اگر سیدھا لیٹا ہو تو سانس کی نلی میں جو الٹی والا جو سار وامیٹ اس بولتے ہیں جس کو جانے کی سمبھاون سے نیمونی اور ایک نیا یہ ہے اور بکھار کیونکہ تیز رہتا تو نلکے پانی سے بچے کی آپ پوری سپنجن کیجئے جیسے ہم گھر ساف کرتے ہیں پورا کمرہ ساف کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جیسے کئی بار موویز میں دکھائی ایک رکھی ہوئی ہے اور بکھار سے وہی سے کابو ہرا سی پر پٹی رکھنا ایک انٹروینشن نہیں ہے پوری باڈی کو سپونجن کیجئے اور نل کے پانی کی برف کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف ٹیپ وارٹر اورڈنری ٹیپ وارٹر جو ہے اس سے آپ پورے باڈی کی سپونجن کیجئے گرمی ہے تو پنکھا تیج گرمی ہے تو پنکھا تیج کر دیجئے تاکہ ایویپ پوریشن سے ایک جلدی سے باڈی کی کولنگ ہو اور اس کو ہسپتال لے جانے کی انتظامات کیا جائے بڑے امدہ بات آپ نے بتا یہ بچوں کے حوالے سے کیونکہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے بہت تیز بخار میں اس طرح کی علامت ہو جاتی سینے کے بر اس کو لٹا دیں تاکہ جو سیکریشن سے یا الٹی ہونے مادہ ہے وہ سانس کی نالی میں نہ جائے اور مزید کوئی دشواری یا پریشانی پیدا نہ کرے آپ نے بات کی تھی نیمونیا کی بات کی تھی موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ایسے میں بچوں کو نیمونیا سے بچایا جا سکے اس کے لئے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور ایک سوال میں اور جو ماس کی کنڈیشن ہے کیونکہ ہم آج کے کوویڈ نائنٹین جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لئے ماس کا استعمال کرتے ہیں سینیٹائزیشن بہت ضروری ہے سوشل کرانا چاہیے اور کرانا چاہیے یا نہیں ماس تو یونیورسل ہے لیکن بچے ماس لگانا تو اتنا آسان کام نہیں چیلنج کرنا بچے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے بٹھا نہیں سکتے ہو چہرے پہ ایسے کچھ چیز آ جائے تو وہ کرنا بہت مشکل ہے بار بار پھر آپ لگاتے رہو گے تو یہ کشم کش جو ہے بچوں کو آم طور پہ بچے اس میں یا پھر سانس کی بیماری ہوتی ایسما دونوں میں کس طرح سے ڈیفرینشییٹ کر سکتے ہیں پتہ ہو سکتا کہ یہ نیمونی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ کئی بار اگر جیسے اس ما کا یا برانکارٹی جس کو یا بار والری بھی کہتے ہیں والری بولتے اس کو یہ تینوں کئی بار پہلی بار ہوئی ہیں تو وہ تو ڈاکٹر ہی بتا پائے گا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن نیمونی کے لکشن میں تھوڑے سے بتا دوں گا کہ وہ تھوڑا سا خانسی تھوڑا زکام خانسی ناگ بہنا دو تین دن ایسے رہے گا اس کے بعد وہ جو ایسے جو انفیکشن ہے ناگ سے شروع ہو کہ وائس بکس وائس بکس سے نیچے وائس پائپ سے نیچے پھر وہ لنگ میں چلا جاتا ہے تو اس ہی کے حساب سے باڈی کے سمٹم ساتھ ناگ بہنا ناگ بلاؤ ساتھ ہو جائے گا وائس چینج ہو جائے گی وائس میں جائے گا نیچے تو چیس میں کئی بار ہوتا ہے اس کے بعد سنٹرل پارٹ اس میں چیس میں پہن ہو جائے گا تو پانی کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا سارا پانی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے سانس ملنے شروع ہو جاتی ہے جی مینٹین نہیں ہو گی تو نیلا پڑھ نا شروع ہو جاتا بچہ اور جب ہو گا تو بار کو اگر ریٹ ہے اس کو تیز کرنا پڑتا ہے تو بریت لس نیس شروع ہو جاتی ہے تو بریت لس نیس اس اس وہ ایک تھوڑا سا اڈوان کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی پرومینٹ ہو جاتی ہے تو یہ سارے جو سائنس جو ہے نا یہ ان کو پیرنٹس کو اس کو اس کے لئے الیرٹ رہنا پڑتا ہے بریت اگر بولو تو نوجاز شیشو ہے ایک مینٹ میں جو ساٹھ بار وہ بریت کرتا ہے سانس لیتا ہے ساٹھ ساٹھ سو آپ کونٹ کر سکتے گھر میں ساٹھ سے اوپر ہے تیس ایک مینے سے پہلے تو وہ تھوڑا سا مطلب دینجرس ٹیرٹری میں جا رہا ہے اور دو مینے سے ایک سال تک ہے تو اس کا بریت ریٹ پچاس ہے تو تھوڑا سا وہ بھی دینجرس ہے ہوتا ہے اور چوبیس کے اوپر ہم اس کو ایک دینجرس سگنل مانتے ہیں تو یہ ریٹ ہیں جیس اگر ڈاکٹر کو زیادہ اس کا نالوج ہے لیکن عام آدمی کی جانکاری کی ریٹ ہیں ایج اپروپریٹ ہیں نوزار شیسو سے لیکے اڈل تک میں نے بتا دی ہے تو وہ جو ہے نیمونیا کے جو لکشڑ ہیں جی اس ما میں یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں بٹ شاید کئی بار بخار اتنا ہائی گریٹ نہیں ہوگا لیکن کام ہوگا یہ سارے سمٹم اس میں دیتا ہے کہ اس کو پہلے بار پس لی چک چک ہے جی نیمونیا میں پہلی بار ہوتا ہے اس میں ریکرنٹ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا یہ فرق حالان کی اس میں بھی نیمونیا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو نیمونیا نہیں ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے اور نیمونیا والے جو اس کے ایر نیرو ہو جاتے ہیں تو کئے بار اس جیسے رجوع کرنا چاہیے جاری ہے سہت اور زندگی سلسلے کے تیر live phone in program hello doctor اور آج ہمارے میہمان ہیں ہمارے expert ہیں Dr. Professor Dhiraj بہل آپ HOD ہیں Pediatrics department Dr. Ramano Lohi hospital You Delhi آپ بھی سوالات کر سکتے ہمارے expert سے ہمارا phone number is 011 234 421260 phone number ایک بار پھر سن لیجئے 011 234 2 12 60 یعنی 0 11 234 2 12 60 اور اب موسیقی کا لطف لیتے ہیں ایک ناغمہ سن لیتے ہیں اس کے بعد جاری رہے گا بات چیت کا سلسلہ موسیقی 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 باتوں کی جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں اور بچے چونکہ کہہ نہیں پاتے خاص طور پر جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی پھر تکلیف جو ہے وہ والدین سے یا پیرنٹ سے دیکھی نہیں جاتے اس میں ایک بہت جو کومن چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے قبض یا کونسٹیپیشن تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو قبض ہو جاتا ہے اور اس سے کیا کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں ہوتی ہیں ان کا کس طرح سے بچاؤ کرنا چاہیے بچوں میں کونسٹیپیشن جس کو قبض بھی بولتے ہیں تو وہ کافی کئی بار جو ہے ایک فالٹی میں ڈائٹ پریکٹسیس ہی بولوں گا جس کاراں یہ اگر اس کے کھانے پینے کا دھیان نہ رکھا جائے تو یہ ہو جاتی ہے کئی بار نیوبون پیرڈ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ جو ہے دو دو تین تین دن جو ہے وہ سٹول پاس نہیں کرتا ہے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس سے اور کئی بار تو ڈاک سب ایسا بھی دیکھنے میں آتا سننے میں آتا ہے کہ بچوں کو بلڈ بھی آنے لگتا ہے پاٹی کے راستے سے پکھانے کے راستے سے بلڈ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ سٹول جو ہمارے اینل کلان ہے آر لاسٹ پارٹ آر جو انٹرسٹائن ہے وہاں اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اگر بچہ پاس کرنی کوشش کرتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے تو اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے روک کے بیٹھنے سے اس کے اندر جتنا بھی فلویڈ اماؤنٹ ہے وہ باڈی ایبزار کر لیتی ہے اور اس کو اور سخت بنا دیتی ہے لگ بگ وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے کئی بار اتنا ہارڈ سٹول ہو جاتا ہے اب وہ جب نکلتا ہے باہر تو وہ پھر کئی بار اتنا چھیل دیتا ہے اس ہماری اینل کنال جو ترمیل پارٹ آف دا انٹرسٹائن ہے اس کو چھیل دیتا ہے اور وہاں سے بلڈ بھی آ جاتا ہے اور بلڈ سے فیر پین ہوتا ہے تو ایک ویشیس سائیکل میں بچہ ٹرائپ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو بچے کا خاص کر ویننگ کا دھیان رکھیں اگر چھے مینے کے بعد میں وہ پروپر ویننگ ہو ڈائٹ میں اس کے رفے جو ریشا ہو تو فائبرز زیادہ ہو تو وہ اس کی سمبھاونا جو کم رہتی ہے دوسرا کئی بار یہ دیکھا گیا جو بچے لوگ پانی کم پیتے ہیں تو وہ بھی اس کے آرنڈ بھی جو ہے یہ کونسٹیپیشن جو ہو جاتی ہے اور کئی بار اس کو اگر ہم سائیکل کو بریک کرنے کے لیے جو ہے تھوڑا سا کاربوہیڈڈ ایکسٹرا تھوڑا سا فیٹ ایکسٹرا پانی زیادہ اور ریشا جس میں ایسے والی فل فروٹ یا انہاج والی چیزیں ہیں جس میں ریشا جاتے ہیں تو یہ چار چیزیں اگر ہم دھیان سے رکھیں تو اس میں کونسٹیپیشن بچے کو نہیں ہوگی مطلب ہرے پتے والی سبزیاں ہیں یا چھل کے والے ڈالے ہیں پھل ہیں ان کا استعمال جاتا کیا جاتا ہے اس کو میں سیدھا کئی بار ایسے بولتا ہوں کہ آپ آلو کا پرونٹا جو ہے وہ کارگار سے دھوتا ہے آلو سے کاربوہیڈ چلے جاتے ہیں پرونٹا سے فیٹ اور گہوں کا جو چیز ہوتی ہے اس سے جو ہے دلیا دے سکتے ہیں تو آلو کا پرونٹا ایک کبج کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے ایک کارگار بعد میں مطلب ایک ڈیٹھ دو سال میں جب بچے کے دھانت آلیں ترکی بات ہے یہ چیز کھانے لائک جب بچہ ہو جاتا ہے خوراک سے مطلب آپ اس دشواری سے نجات پا سکتے ہیں اور وہ بچہ اس کے چہرے پر مسکرہت آ سکتی ہے بجائے درد کے کیونکہ بہت تکلیف دے یہ پروسس بچے کے لیے رہتا ہے اور بڑی امدہ بات آپ نے بتائی کہ خوراک کا خاص خیال رکھا جائے اور جتنے بھی رچ فائبر والی چیزیں ہیں جس میں فائبر ریشے دار اشیاء ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے ایک چیز میں بنا جاؤں گا کیونکہ ہمارے بھارتوش میں جو ہے نا کاوز ملک پہ بہت ہی ایمفیسائز ہوتا ہے کئی بار جو ہے کیونکہ سٹوریکلی جو ہے میتھولوجیکلی جو ہے ہمارے بھارتوش میں گائے کا جو ہے جو ایک یہی اس کو ہے کہ گائے ایک ہماری اکانومی کا بہت بڑا سپورٹ ہے تو اس کارنٹ جو ہے اس کو بھگوان کا بھی درجہ گرامیڈی چطروں میں سب جگہ دیا گیا ہے لیکن گائے کے دودھ جو ہماری میڈیکل سائنس ہے ان میں تھوڑا سا اپینین فارق ہے تو گائے کا دودھ سے جو ہے اس کو دو سال کے بعد انٹروڈیوز کرنا چاہیے کووز ملک شروع میں اگر دو گے تو اس سے بھی کئی بار کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو شروع کے چھے منہیں ماہ کا دودھ سروتہم دودھ سمپورن آہار اسی پہ رکھیں کاؤز ملک اگر بعد میں ضرورت پڑے تو دو سال کے بعد چھے مہینے سے پہلے بچے کو پانی بھی نہیں دینا چاہیے جی نہیں پانی نہیں دینا چاہیے ماہ کا دودھ اس میں سب کچھ ہے سمپورن آہار ہے اور اس کو امرت کا درجہ اس کو مانا گیا ہے سمپورن آہار اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہم جانا چاہیں گے عام طور پر ہوتا ہے بچے جیسے پیدا ہوتا ہے فوراں نے اس کو یہ تو شہد دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد کوئی گھوٹی وغیرہ وہ پلا دیا تھی کہاں تک مطلب یہ چیز درست ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کتنا نقصان اس سے ہوتا ہے یہ تو ہمارے تو وہاں آتا ہے کہ جو شہد جس کو پہلی جو فیڈ ہے وہ شہد کی دی جاتی ہے لیکن میڈیکلی تو اگر ڈاکٹری طور سے دیکھا جائے تو اسی ماہ کا دودھ ہی دینا چاہیے جو چیز دینی ہوتی ہے جو گھڑا پیلا دودھ وہ دیتے لیتی اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا چاہے بھی دے دیتے ہیں پانی بھی دے دیتے ہیں کوئی سی کا جوز دے دیں گے کچھ بھی دیتے لوگ جو دینا چاہیے وہ ماہ کا دودھ گھڑا پیلا دودھ ترانت نکال کے آدے گھنٹے کے اندر ہی ماہ کا دودھ سے فیڈنگ شروع کی جائے حالانکہ اگر سیزیرین ہے تو تھوڑا لمبا سامنے ہو جاتا ہے کئی بار لیکن ماہ کا دودھ ترانت شروعات کی جائے اچھا یہ تو مدر فیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو جو ٹاپ فیڈ ہے جو الگ سے دودھ دیا جاتا ہے اس کو کس عمر میں شروع کرنا چاہے اگر ماہ کا دودھ پورا نہیں ہوتا بچے کا پیٹ نہیں بھرتا چھے مینے کے بعد میں جو ہے یہ پایا گیا بچے کی گروتھ ہتنی زیادہ ہو جاتی ہے بچے پانچ مینے میں تو وزن ہی ڈبل ہو جاتا ہے اسی حساب سے اس کے ریکوائرمنٹ بھی پڑھ جاتی ہے ایک بار کہا کہ وہ تب تک سارا جب تب پیتا رہے گا تو اس کا ماہ کے دوسرے جو ہے سارا اس کا آہار چلا جاتا ہے لیکن چھے مینے کے بعد میں اس کی گروتھ سب سے سب سے زیادہ گروتھ انسان جو شریر میں ہوتی ہے وہ پہلے سال میں ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھو کہ ایک سال کا بچہ ایک پچاس سنٹی میٹر اس کی لیندھ ہوتی ہے پچاس پرسنٹ گرو کر جاتا ہے اپنی ہائٹ سے پچاس سنٹی میٹر گوا جاتا ہے ایک سال کتنا سٹپنڈس گروتھ میں بولوں گا اور اتنی گروتھ جب تیزی سے بڑھتی ہے چھے مینے کے بعد اور یہ تیزی لیتی ہے تو ماہ کا دودھ پھر کم پڑھنے لگ جاتا ہے تب پھر دوسرا دودھ ویننگ جہوں چاول فل یہ دیرے دیرے آپ انٹروڈیوز کرو اچھا کچھ بچے جو تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں پانچ سال سے تھوڑا زیادہ اور کئی بار یہ ماں باپ کوئی شکایت رہتی ہے یہ بچے ہمارا کھانا تو اچھے سے کھاتا ہے مگر اس کو لگتا نہیں اس کے صحت نہیں بنتی تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ایسے میں کیا کرنا چاہیے ہم تو یہی مانیں گے کہ اگر اس کا بچے کا وجن عمر کے حساب سے اور اس کی ہائٹ عمر کے حساب سے ٹھیک ہے تو وہ صحت مند ہے لیکن کہیں ہمارا ایک ایک بھرامسہ کہلو کہ بچے کو جب تک چبی جو ایسے کہتے ہیں گولو مولو جب تک کو نظر نہیں آتا تو وہ گولو مولو جو ہے وہ موٹاپے کی نشانی کئی بار ہو جاتی ہے اس کو ہیلتھ کی نشانی مت سمجھیں آپ بچے کا آپ ڈاکٹر سے جیچے آپ تو انٹرنیٹ پہ بھی ساری جانکاری اپلابت ہے کہ کتنے سمائے میں کتنی ہائٹ ہونی چاہیے تھوڑا سا تو میں ہی بتا دیتا ہوں ایک سال میں پچاس سنٹی میٹر ہے جی تو ایک جنم پہ پچاس سنٹی میٹر ہے تو ایک سال میں پچسٹر ہو جاتی ہے اور دو سال میں ستاسی اٹھاسی سنٹی میٹر تین فٹ کے قریب ہو جاتی ہے اور چار سال میں سو سنٹی میٹر ہو جاتی ہے ایک میٹر بولتے جس کو تو یہ آپ اندازہ سے اس سے لگا دیں اس کے بعد ہر سال بچہ دو ڈائی انچی گین کرتا ہائٹ دب بارہ سال تک اچھا وزن کے اگر بات کیجئے جو صحیح وزن ہونا چاہے ایک صحت مند بچے کا پانچ سال کے عمر کے بچے کے ہم بات کریں تو کتنا وزن اس میں ہونا چاہے تیس کلو بیس سے بائیس کلو تک بیس بائیس کلو جو ہے زیادہ ہیوی بچے نہیں وزنی بچے نہیں ہونے چاہیے وہ اور ویڈ بچے ہیں تو وہ آپ آپ سمجھو گے کہ یہ صحت اچھی ہے اس کی وزن جیادہ ایکسٹر ہو رہا تو وہ خوشی کی بات نہیں ہے وہ بھی ایک جو بچے میں اویسٹی جو آج کل ہمارے ہمارے کو شکھا رہے ہیں تو بہت سارے بچے آپ دیکھیں گے وہ اور اور ایٹنگ اور کیونکہ ایکٹیوٹی نہیں ہے وہ موبائل انٹرنیٹ کے قارن جو ہے گھر میں گلوڑا ہے لوگ ڈاؤن اور ہو گیا گھر سے باہر نہیں نکل پائے تو ان کی سپورٹس ایکٹیوٹی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کم ہو گئی اور ریس کر کے جو وزن بڑھ گیا بچوں میں ایک بار جو وزن بڑھ جاتا ہے تو فیٹ کے سیلز جو بن جاتے ہیں پھر وہ کم نہیں ہوتے ہیں دیکھ پر بن گئے تو پھر وہاں سے سیلز جو ہے نا وہ گروہ کرتے ہیں تو اس لئے یہ بہت بڑا بھرم ہے کہ بچہ چوی بچہ ہے تو وہ ہیلتھی ہے چوی چیک ہم دور پر کہے جاتے ہیں چوی چیک جس کو بولتے ہیں وہ نہیں وہ ہیلتھی نشانی نہیں آپ اج اپروپریٹ ٹھیک ہے اج اپروپریٹ اس کا ویٹ اگر ٹھیک ہے تو اور بچہ کھا پی رہا ہے ٹھیک سے سو رہا ہے اور اپنا پانچ سال کے بعد اسکول کی پڑھائی میں ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو وہ ہیلتھی ہے اچھا آپ نے موٹاپے کی بات کی بچوں میں جو بہتی عویز بچے ہوتے ہیں موٹاپا بہت زیادہ ہے تو کیا ان کو ڈائیبیٹیز یا شگر ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں کئی بار بچوں میں کئی ڈائیبیٹیز ہونے کے بہت کارن ہے کچھ جو جینیٹک فیکٹر فیملی میں اگر ہو کسی اور ہو بھی جائیتی لیکن موٹاپا ڈیفینیٹلی فیٹ سال سے اب زیادہ تو باڈی کا سارا جو میٹابولیزم ہے وہ تنا ایک نارمل میں نہیں رہتا ہے اور جو نئی پیڑی جیسے آری ہے ٹیکنالوجی والی ساری فیسیلیٹیز ہیں اور کافی ساری چیزیں کمپیٹر پر بیٹھکے ہو جاتی ہیں بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بل دینے کی ضرورت نہیں سب چیزیں گھر میں آپ کا انٹرنیٹ سے سارے کام ہو رہے ہیں کھریداری بھی انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے تو فیزیکل ایکٹیوٹی کہیں نہ کہیں وہ کم ہو رہی ہے اور اس کے کارن جو ہے باڈی کا میٹابولیزم موٹاپا بڑھنا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیسیز تو ہوتی ہیں ڈیجنریٹڈ ڈیسیزز ان کو میٹابولیزم ہوتے ہیں وہ پہلے ہو رہی ہیں آج کل اور سٹریس جیسے ہے اتنا تناو والے جیون شہر کا جیون تناو والا گاؤں والوں کے تناو تھوڑے الگ ہوتے ہیں شہری تناو بھی کم نہیں ہے اس کے بعد یا پولوشن ہے اور کچھ جگہ سبسٹنس ابھی ہو جاتا ہے سگیرٹ کا سیون شراب کا سیون تو یہ سارے بڑے سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اور فیملی میں اگر ڈیابیٹیز ہے تو یہ سارے کارن رہتے ہیں اگر آپ کی ڈائیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے آپ بالکل حفظہ ڈائیٹ کارے ہیں شگر کنڈ کاربوائیٹڈ جاتا ہے اس میں الکوئل کا سیون جاتا ہے تلی ہوئی چیزیں پوری پرنوٹے پکوڑے سب بیتہ آشا چل رہے ہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کے باڈی ویٹ پہ تو یہ سارے ڈائیبیٹیز کا تیس سال کے بعد میں ایک روپ دھارن کر سکتے ہیں بڑی امدہ معلومات آپ نے دی اس حوالے سے کہ اگر بچے کا وزن زیادہ ہے وہ اوورویٹ ہے تو بہت سارے بیماریوں کا خطرہ اس کو لاحق ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کیلئے یہ خوراک کا خاص خیال رکھیں تاکہ بچے کا وزن جو ہے وہ نارمل سے زیادہ نہ ہو اور ایک اور جو پریشانی بچوں میں عام طور پر ہو جاتی ہے جسے والدن ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بچے کو ناک سے خون آ جاتا ہے بلڈ آ جاتا ہے جو نقصی جی سے کہتے ہیں پس نقصی اس کا کیا وجہ اس کی ہوتی ہے بچے آپ کو تھوڑا سا میں روپنا چاہوں گا لائن پر کالر ہیں اس کا جواب ہم آپ سے بات ملیں گے ہلو ہلو جی بولی جی کہاں سے بات کریں ہاں ہاں ایک سوال کچھنا چھاں جی بتائیے جو بچوں کے بارے ہوتا ہے جی جی خاص ایج گروپ تک کیلے گے چودہ سال پندرہ سال اس کے بعد ان کا پڑا بہت چین میڈی بیلے جی کب بھی چین ہو جاتا ہے جی جی پندرہ فال تو یہ جو ایلہ آج اس کا فتح جا رہا ہے کہ پندرہ سال تک بچوں چودہ تک بچوں اس کے بعد اگر آگے کی عمروں میں جاتے ہیں تو پورا مطلب یہ کا فعلہ ہوگا ایسا بھی کوئی یہ گیا کہ ایسا کچھ لیے کہ یہ فتح اچھا سال مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سوال نہیں سمجھے ہم بھی نہیں سمجھے کہ آپ کیا جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے آواز تھوڑی سی ادھر ادھر ہو رہی گر بڑھ رہی آپ دوبارہ اپنا سوال کی دھر آئیے ہم یہ سوال رکھنا چاہتے ہیں آپ سے آواز آ رہی ہے جی جی بولیے آواز آ رہی ہے یہ جو ملاج جو بتایا جا رہا ہے جی جی آپ کووید نائنٹین کے مطالق بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کسی اور بیماری کے مطالق بات کریں کیونکہ ہم نے بہت ساری بیماریوں کے مطالق بات کیا یہاں پر ہاں وہ ساری مطالق بات کریں آپ نے جی لیکن جو خاص ہے کیا یہ جو ملاج ہو جائے چوزہ سار یا پندہ سار تک بچوں کا ہی اس کے آگے کی عمر میں بچی داخل ہو جاتے ہیں تو ان کا پورا check up الگ تر تر ہوا آپ اپنا نام بتائیں کہ ہاں سے بات کر رہے ہیں اندور سے سوال کیا دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیڈیٹکس زمرے میں جو بچے ہیں وہ کتری عمر تک آتے ہیں اور اس کے بعد بڑوں میں شامل ہوئے تھے کیونکہ جانج پھر اسی سار سے کچھ شاید اس طرح سے کہ ہے اس میں بھی دیکھوں تو مانی جاتی ہے بارہ سال سے اوپر کئی دیشوں میں اپنا یہ آپشن ہے ان کے وہ اٹھارہ سال تک بھی لے لیتے ہیں اس کو کیونکہ ان کا یہ مانی ہے بارہ سے اٹھارہ سال تک بیچ میں جو اڈلٹ والے فیزیشن کہتے ہیں یہ نہیں ابھی بچہ ہمیں اور جو پیڈیاٹیس والے کہتے ہیں اب یہ بڑا ہو گیا وہ ایک گری زون سا آ جاتا ہے کئی بار لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ بارہ سال سے نیچے جو ہے وال روگ چکت سک سپیر میں آتا ہے بیچ میں کئی بار اڈولیس سنٹ کے جو بارہ سے اٹھارہ سال کے جو لوگ جو ہیں اس کی بھی کچھ تکلیف میں تھوڑے چیلنجز ایلگ ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈیٹک والے بھی دیکھ لیتے ہیں اور بارہ سال مانگ گئے کول سے پہلے ہم باپ سے بات کر رہے ناک سے خون آنا ناک سیر بار جاری ہو جاتی ہے بچوں بہت بڑی پریشانی ہو ہے لیکن گھر پہ رہ کر کیا تدبیر اختیار کی جائیں کہ اس دشواری سے یا تو چھٹکارہ مل جائے یا پھر پریشانی کم ہو جائے جب تک آپ اس بچے کو اسپطال تک لے کر جائیں یہ کارن جو جو آم کارن کارن تو بہت سارے ہیں لیکن گرمیوں میں ہوا میں جو نمی ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہے خوشک ہوا گرم ہوا باڈی سے سینتیس ڈگری ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے تر تالیس چوالیس ڈگری تک چلا جاتا ہے جی اور ہوا میں نمی بھی کم ہو جاتی ہے تو ہماری یہ جو ناک کی جو لیئر ہے جس کو بولتے ہیں وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں جو بلڈ ویسل ہیں اس کی جو مائنی کیپلریز ہیں وہ وہ بلیڈ کرتی ہیں اچھا ایک تو یہ کارن ہے دوسرا کارن ہے کہ کئی بار جھکام وغیرہ ہو اور اس کے بعد کئی بار دوائیا ہم دیتے ہیں دوائی کے کارن جو ڈرائنیس ہو جاتی ہے اس سے بھی ہو جاتی ہے تیسرا چوٹ وغیرہ نہ لگے اور کئی بار جو بہت کم چیزیں جو کارن دوسرے ہیں کہ شریر کے کوگلیشن جو اور بلیڈنگ جو سسٹم ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے جو بلیڈنگ یا کوگلیشن ڈیسورڈر ہیں یا کئی بار آپ نے ناک سے زیادہ اس کو سنک دیا بلو کر دیا اور اڈلٹ میں کئی بار دیکھا گیا بچوں میں بھی اگر بلڈ پیسر آپ کا زیادہ ہے لیکن بچوں میں بلڈ پیسر والی تکلیفیں بہت کم ہوتی ہیں ریر ہوتی ہیں لیکن اس اینگل کو بھی دیکھ نا چاہئے بچہ کھیلتا گتا دوڑتا بھاگتا تو ناک میں چوٹ بھی لگنے کارن کئی بار یہ کھون آتا ہے ایسی ستیتی میں ہم کو بچے کو بٹھا دیں جی اکڑ بن کے میں بولوں گا دو پیروں پہ بٹھا کے اور اس کو ناک جو ہے اس کو پنچ کر لیں دو میڈل فنگر سے اور انڈیکس فنگر سے دبا کے رکھے نوز نوز کو آپ پانچ منٹ تک دبا کے رکھے اور مو میں جو آپ کا سلائیو آتا ہے اس کو سپٹ کرتے جائے یہ ہو دبا لیں اور پانچ منٹ تک دبا رکھے اور اس کے بعد آرام سے ریسٹ کریں اور اس سے بھی کئی بار یہ بلیڈن ریسٹ ہوتے پھر ڈاکٹر کو گنسلٹ کریں کہ دیکھ اس کا کارن کیا کیا وزہ سپیشل کو دکھائیں اور اس کے بعد اس پریشانی سے چھوٹ کارا مل سکتا ہے بچوں میں کئی بار کھانے پینے کی وجہ سے گھر بڑ ہو جاتی یعنی فوڈ پوائزن جسے کہتے ہوں وہ ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں کیا ہو چاہیے جیسے نامی شبد ہے جو گھر میں بھی ہے اس کی سٹوریج پروپر نہ ہو کئی بار ہمارے آئے چلے جاتی تو ہم تو اشور ہے کہ یہ جی تو فریج میں رکھا ہوا تھا لیکن فریج نارمل کو ٹیمپریچر میں نہیں رہتا ہے تو اس کا رنج جو فوڈ جو نارمل کو سٹیراج میں ہونا چاہیے وہ وام سٹوریج میں آتا اور وہاں سے جو ہے اس میں پرویش کر جاتے ہیں اور اس میں پرویش کرنے سے فوڈ ہو جاتا ہے سمیل ہو جاتا ہے کئی بچوں کو پتا نہیں چلتا وہ کھا لیتے ہیں تو اس کر کے جی وائی فوڈ پائز دیں یہ تو گھروں میں ہے لیکن گھروں میں ایسی استیتی کم آتی ہے باہر میں زیادہ ہے کیونکہ باہر کا فوڈ کا ہائی جین اگر آپ کوئی ایسی جگہ سے آپ نے کھایا ہے جہاں سیٹی فائی نہیں ہے جو روڈ سائی وینڈر ہیں جن کا ہائی جن نہیں ہے وہ سیل کر رہے ہیں کہاں سے پانی اس میں ڈال رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جہاں جہاں ہائی جن نہیں ہے تو اس کر کے جو ہے جی ہو جاتی ہے اس کے جو لکشن ہے وہ بتاؤں گا کہ کھانے کے جو ہے آپ کا پیٹ میں تھوڑا سا ہائی جن رہے گا اور گھڑ گھڑ پیٹ میں جیسے ہوتی ہے اور اس کے وامٹنگ شروع جاتی ہے اور رن کنٹرول وامٹنگ تین چار پانچ بار جب تک باڈی ایک سیپٹ نہیں کرتی ایسا جو باسی کھانا یا کنٹیمنیٹی انفیکٹی فوڈ ہے تو سٹرمک کے لیول پر باڈی اس کو ایک سپیل آؤٹ کر دیتی ہے نیچرل جی تو نکل جانے کے بعد پیر دی استعمال ہو کے کئی بار ایڈمیشن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جو کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے جب زیادہ ہوتی اور کبھی کبھی یہ بھی دکھا موہ میں انگلی ڈال لیتا بچہ تو اس کا یہ ہے کہ ناکون کٹے ہونے چیئے اس کے ہاتھ سردیاں ہیں تو گنگون پانی سے بچے ہینڈ پلین واتر سے باش کیجئے موہ میں اگر انگلی ڈال ہے تو اس کو ہٹاتے رہی ہے جو سلسلہ جاری کہنے کا مقصد ہے کہ صاف صفائی کا دھیان رہتے ہیں اس میں آپ جوتے چپل لے کے نہ جائیں اور واپس ہم اس موضوع پر آتے ہیں جس حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کیونکہ کوویڈ نائنٹین وبائی جو مرض ہے وہ ابھی باقی ہے پوری طرح سے یہ ختم نہیں ہوا ہے بچوں میں خاص طور ماسک ہے ضروری یہ دو چیزوں کا اتنا ایڈورٹائزمنٹ کیا گیا ہے اور ڈسٹنسنگ جو ہیں شادی بیعہ پارٹی سکول بھی ابھی تک بند ہے شاید ہو سکتا ہے کھلیں ٹائم کے لیکن سب بھیڑ واری جگہ پہ مج جائیں آوائیڈ کریں گھر میں رہیں سرکشت رہیں بہت شکریہ ڈاکٹر دھیرج آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں بچوں کی بیماریوں کے مطالق خاص طور پہ سانس سے مطالق جتنی بیماری ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کی پسند کا نقمہ اپنے سامین کو سنوائیں ہم آپ کا شکریہ دا کرنا چاہئے بہت مشکور ہیں کہ موسیقی 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 کبھی سکھ کبھی دکھ یہی زندگی ہے یہ پت جڑ کا موسیقی گھڑی تو گھڑی ہے یہ پت جڑ کا موسیقی گھڑی تو گھڑی ہے ہے نئے پھول کل پھر ڈگر میں کھلیں گے موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی صحت اور زندگی سلسلے کے تحت ہیلو ڈاکٹر لائی فون ان پروگرام ختم کرنے کی آپ نے میزوان نیم کو بھی اجازت دیجئے بس ہم چاہتے ہیں آپ ایسے ہی خوش خورم رہیں صحت مند رہیں موسیقی 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 سامیننین بھی آپ سن رہے تھے پروگرام سیت اور زندگی سلسلی کے تحت ہیلو ڈاکٹر لائی فون موسیقی موسیقی پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے